زیادہ تر موسم کی تبدیلی کے وجہ سے یا علودہ ہوا دھول مٹی کے وجہ سے موسمی بیماریاں رونما ہوتی ہیں میری گرنٹی ہے اس کے ایک استعمال سے آپ کا نزلہ زکام اور خانسی میں واضح فرق محسوس ہوگا اگر نزلہ زکام کی وجہ سے بار بار چھنکیں آتی ہیں ناک سے پانی گرتا ہے بچینی ہے اس کے ساتھ جسم میں درد ہے یا اگر آپ کو وہم ہو کہ نزلہ زکام ہو جائے گا تو گبرانے کی بلکل ضرورت نہیں یہ زبردست قسم کی چائے پییں گے آپ کا نزلہ زکام خانسی سب اڑن چھو ہو جائے گا تو پھر دیر کس بات کی سلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف ربینا امید کرتی ہوں اللہ کے فضل کرم اور اس کی رحمت سے میری یوٹیوب فیملی سب بڑیا بڑیا ہوں گے سب سے پہلے ہم پین میں ایک کپ بھر کر پانی آئٹ کریں گے بڑے سائز کا مگ ہے میں ایک کپ لے رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک کپ بھر کر دودھ دونوں چیزیں ایڈ کر دی ہیں اور فلیم کو ہم نے میڈیم پہ رکھنا ہے اور دودھ کو ہم نے پکنے دینا ہے چھوٹی لاشچی سے موں میں خشبو آتی ہے اور موں کی بدبوت دور ہوتی ہے ہچکی میں خانسی میں بہت ہی فائدہ پنچاتی ہے پھپڑوں کو طاقت دیتی ہے اور بلغم پھارچ کرتی ہے گلے کو صاف کرتی ہے دل اور دماغ کو تقویت پنچاتی ہے اتنی فائدے ہیں اس علاچی کے یہ تین عدد علاچی ایڈ کریں گے بہت ہی خوشبودار ہیں اور بہت ہی مزیدار اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پان سے چھ دانے کالی مرچ کے یہ حازمے کو ٹھیک کرتی ہے گرم اور خوشک ہیں خانسی میں بھی فائدہ پنچاتی ہے گلہ صاف رکھتی ہے اور اپھارہ دور کرتی ہے نزلہ زکام خانسی اور گلے میں جو جمی ہوئی بلغم کو جڑ سے نکالتی ہے یہ ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اگلی جو چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ ہیں دال چینی کا ٹکڑا یہ ایک ادھر دال چینی کا ٹکڑا لیے ہیں یہ مزاج میں گرم ہوتا ہے یہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے آدھے سار کی درد کو بھگاتا ہے اور اس کے ساتھ نزلہ زکام خانسی میں بہت ہی فائدہ مند ہے اگلی جو چیز ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے لانگ کھانے کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے گلے کو سافت رکھتا ہے اور دانتوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے آدھے سار کے درد نزلہ زکام خانسی میں رہت دیتا ہے تین ادھر ہم اس میں لانگ ایڈ کرتے ہیں یہ تینوں چیزوں کو ہم اچھی طرح کوٹ لیں گے اگر آپ پچھ چاہیں تو ہلکا سا اس کو ڈرائی روست بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ نے موٹا موٹا ہی کوٹ لینا ہے بہت بھی زیادہ بریق نہیں کرنا دو کپ کے لیے یہ مسالہ کافی ہے یہاں پہ ہمارا مسالہ کوٹ لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اپنے دودھ کی طرف آتے ہیں تو ویورز یہاں پہ ہم نے ڈیڑھ چمچے قریب تی ایڈ کرنی ہے آپ کسی بھی برانڈ کی لے سکتے ہیں ڈیڑھ چمچے قریب ہم پرتی ایڈ کر رہے ہیں اور اسے پکنے دیں گے اب ہم نے چینی ایڈ نہیں کرنی یہاں پہ ہم نے چائے کو اچھی طرح پکانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں چائے ہماری پک رہی ہے اچھی طرح جوش دلانا ہے چائے کو اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹی سپون چینی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ دو ٹی سپون لے رہی ہوں بہت زیادہ بھر کے نہیں لے رہی چینی کو بھی ایک منڈ کے لیے اچھی طرح پکنے دینا ہے اور اس چائے کو اچھی طرح پھینٹنا ہے آپ نے اب ہم نے اس ٹیج پہ یہ مسالہ ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے اچھا طرح کوٹ لیا ہے یہ مسالہ ایڈ کریں گے لاز میں جو ہم نے سیکریٹ انگریڈینٹ ایڈ کرنا ہے وہ ہے ادرک پاورڈر سوکی ادرک کا پاورڈر ہے یہ میں نے دو سے تین چھٹکی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کو دم پہ رکھ دیں گے تمام فلیور اس میں آ جائیں اس کو دم پہ رکھ دینا ہے ایک منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں سپیشل چائے ہماری تیار ہیں اس کے ایک ہی استعمال سے آپ کا نزلہ زکام خانسی گلے میں خراش منٹوں میں دور ہو جائے گی ویورز اگر آپ کو میری یہ ریمیڈی اچھی لگے تو میرے چیننڈ کو لائک کریں شیئر کریں اور فیملی فرینڈ میں لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی والی زندگی دے اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی تمام خوشیاں دے اللہ پاک آپ کا دسترخان وسیع کرے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ باپک چیز نیمینی 500 شاید